اسلام علیکم اپینڈکس کا آپریشن ایک کومن ٹرم ہے جو ہماری سوسائٹی میں اکثر یوز کی جاتی ہے اب یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اپینڈکس کیا ہے اور اپینڈکس کے آپریشن سے کیا مراد ہے اپینڈکس کولون کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اور کولون سمال انٹرسٹائن اور لارج انٹرسٹائن کی جنگشن پر پریزنٹ ہوتا ہے اپینڈکس فنگر لائک پروجیکشن ہے جبکہ کولون ایک پاؤچ لائک سٹرکچر ہے اپینڈکس کیلئے ایک ورڈ وارمی فارم بھی یوز کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے وارم شیپ کیونکہ اپینڈکس کی شیپ وارم جیسی ہوتی ہے اس لیے اس کے لیے ورڈ وارمی فارم بھی یوز کیا جاتا ہے اپینڈکس کو پرانے وقتوں میں ویسٹیجیل آرگن سمجھا جاتا تھا ویسٹیجیل آرگن ایسے آرگن کو کہتی ہے جو کوئی فنکشن پرفارم نہ کرتا ہو لیکن پچھلے کچھ سالوں میں کچھ ریسرچس کی گئی جن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اپینڈکس کا باڈی میں ایک ایمپورٹن پربز ہے ایک ایوریج اپینڈکس کی لیندھ 9 سینٹی میٹر ہوتی ہے لیکن یہ لیندھ 5-35 سینٹی میٹر تک ویری بھی کر سکتی ہے ایک نارمل اپینڈکس کا ڈائی میٹر 6 میلی میٹر ہوتا ہے اور ایسا اپینڈکس جس کا ڈائی میٹر 6 میلی میٹر سے زیادہ ہو اسے تھکنڈ یا انفلیمڈ اپینڈکس کہتے ہیں اپینڈکس ایبڈومین کے لور رائٹ پارٹ میں ہپ بون کے پاس پریزنٹ ہے اپینڈکس باڈی میں بہت سے امپورٹن رولز پلے کرتا ہے جنہیں ہم ون بے ون ڈسکس کرتے ہیں اپینڈکس دیجیسٹف سسٹم میں پریزنٹ فلورا کی پپولیشن کو مینٹین کرتا ہے فلورا سمرا دیجیسٹف سسٹم میں موجود نیچرل بیکٹیریاز ہیں جو ہماری ہیلتھ میں رول پلے کرتے ہیں ویلیم پارکر، رینڈی بھولیگر اور ان کے کولیکس نے 2007 میں ایک ریسرچ کی جس سے یہ بات سامنے آئی کہ اپینڈکس میں یوسفل بیکٹیریا کی ایک بڑی پپولیشن موجود ہے اس کے علاوہ ایک کوئی ریسرچ جو کہ ون تھر آپ یونیورسٹی ہسپیٹل میں کی گئی اس سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ لوگ جن میں سے اپینڈکس نکال دیا گیا ان میں کولوسٹریڈیم ڈیفیسائل کولائٹس ڈیزیز ہونے کے چانس فور ٹائمز بڑھ گئے اپینڈکس بوز سے فائدہ من بیکٹیریاز کے لیے سیف ہاؤس ہے اپینڈکس ہماری ایمیونٹی میں بھی رول پلے کرتا ہے اپینڈکس کی وجہ سے ہونے والی موسٹ کامن ڈیزیز کا نام اپینڈیسائٹس ہے جس سے عام الفاظ میں اپینڈکس کا درج بھی کہا جاتا ہے اپینڈیسائٹس ایک ایسی کنڈیشن کا نام ہے جس میں اپینڈکس کی انفلمیشن ہو جاتی ہے جیسے جیسے اپینڈکس کی انفلمیشن بڑھتی ہے ویسی ہی ایبڈومین میں سے ایک پین اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے انفلمیشن جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو درد بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کے نتیجے میں پیریٹونیم بھی انفلمڈ کر جاتی ہے پیریٹونیم ایک میمبرین کا نام ہے جو کہ ایبڈومینل کیوٹی اور چیسٹ کیوٹی کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے ان سب چینجز کی وجہ سے فیور ہو سکتا ہے اپینڈیسائٹس کے خلاف ہمارا ایمیون سسٹم بھی رسپانڈ کرتا ہے اپینڈیسائٹس کا ایک ہی علاج ہے جس میں اپینڈکس کو باڈی سے ریموو کر دیا جاتا ہے اگر اپینڈکس کو باڈی سے ریموو نہ کیا جائے تو وہ انفلم کرتا رہتا ہے اور بہت زیادہ انفلمیشن کی وجہ سے پھر وہ پھٹ جاتا ہے اپینڈکس کے پھٹنے کی وجہ سے باڈی کو شوق کا سامنا کرنا پڑتا ہے اتنی خطرناک صورتحال میں پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے سرجری کے ذریعے سے اپینڈکس کو باڈی سے ریموو کرنے کو اپینڈکٹومی کہتی ہیں یہ ریموو آلام طور پر ایک امرجنسی پروسیجر ہوتا ہے جو کہ اس وقت پرفارم کیا جاتا ہے جب پیشنٹ کی باڈی کو شدید اپینڈی سائٹس کا سامنا کرنا پڑے اگر سرجیکل فسیلٹیز میسر نہ ہوں تو انٹراوینیس انٹی باڈیز دیکھ کر اپینڈکس کو پھٹنے سے وقتی طور پر بچایا جاتا ہے اور پھر جیسے ہی فسیلٹیز ایویلیبل ہوں تو اپینڈکس کو باڈی سے فوری طور پر ریموو کر دیا جاتا ہے اپینڈکٹومی کو پرفارم کرنے میں اگر ذرا سی بھی دیر لگا دی جائے تو پرسن کی ڈیتھ فورن نکر ہو سکتی ہے چارلز ڈاروین نے سب سے پہلے اپینڈکس کو ڈسکور کیا چارلز ڈاروین کا خیال تھا کہ اپینڈکس ارلی ایجز میں ہربی وارس میں پائی جاتی تھی اور ان میں اپینڈکس لیف ڈیجسٹنگ کا کام کرتا تھا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو ہائیئر انیملز میں اپینڈکس کا فنکشن چینج ہو گیا تو یہ تھا اپینڈکس کا بریف اورویو اگر آپ سائنس اور فیکس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سیکنڈ چینل ساتھ خان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی